موسیقی جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایکس کمیٹی میں آپ کے وزیر آرہا تھے انہوں نے آپریشن پر کوئی اعتراض نہیں کیا موسیقی آپریشن نے آپریشن عظم اس حکام کی مخالفت کر دی قومی اسمبلی آپوزیشن کا شدید شور شرابہ حکومت کے بھی تنز اور تانے خاجہ آصف کی تقریر کے دوران ایوان حکومت مخالف ناروں سے گنجتا رہا احتجاز سے پریشان خاجہ آصف کی مدد کو وزیر قانون آزم نظری تارڑ پہ پہنچے کان میں وزیر دفاع کو مفید مشورے بھی دے ڈالے بولی ہیڈ فون لگائیں اور کھینچ کے رکھیں خاجہ آصف کا آپوزیشن پر گالیاں دینے اور ذات مفادات کے تحفظ کا الزام اپوزیشن عراقین بھی باز نہ آئے سپیکر ڈائز کا گہراو کیے رکھا زم شدہ ازلا میں آپریشن کے فیصلے کے خلاف نارے بازی یہ یو آئی عراقین بھی یک زبان ہو گئے احتجاز میں اپوزیشن کے شانہ بشانہ رہے شدت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں شدت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کی اوقات یہ ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ چار پانچ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہر یار افریدی صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا شہر یار افریدی صاحب نے کل کہا ہے آپ آپ ان کی ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں وزیر دفاع کا اپکس کمیٹی کے فیصلے ایوان بلانے کا اعلان بولے آپریشن عظم استقام کا فیصلہ علی عمین گرنپور کے سامنے ہوا مگر یہ لوگ صرف تشدد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں خوضہ عاصف کی اپوزیشن کو تانو فر قوم سبلی کا شور شرابہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر شپ کمپرومائزڈ ہے شہر یار افریدی کے بیان کیا حوالہ بھی دے دیا خوضہ عاصف کے بیان پر شہر یار افریدی بولے وزیر دفاع نے بہت بڑا اجام لگایا جھوٹے پر اللہ کی لانت بلسٹر گورن میرے چیرمن اور عمر ایوب میری اپوزیشن لیڈر ہیں یہ ایوان جیسا بھی ہے جسے بھی لوگ بیٹے ہوں سٹرینجر ہی سئی بٹی وان ہے کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی یہ سپریم ہے کوئی اپیکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں تحریک انصاف نے وزیراعظم کے اعلان کردہ آپریشن کی حمایت سے انکار کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیڈسٹر گوہر نے واضح کر دیا کوئی بھی آپریشن پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر منظور نہیں کہا کوئی فیصلہ یا معاہدہ ہوا ہے تو پارلیمنٹ ملائیں اصد کیسے بولے انتہا اتنا بڑا فیصلہ ہو اور پارلیمنٹ میں بات تک نہ ہو یہ مارشللہ ذہنیت ہے ایسے کسی فیصلے کی حمایت نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے باور کرا دیا کہ کسی اور کی جنگ میں خود کو نہیں دھکیل سکتے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا خیبر پکتوخوا میں زم شدہ قبائلی عزلہ میں ممکنہ آپریشن کی مخالفت کا فیصلہ سیاسی پارلیمانی اور قانونی معاملات پر بھی غور کیا گیا وزیراعظم نے شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکوں کا تحفظ بھی اولین ترجیح قرار دے دی اسلام آباد میں امن و امان اور جاری مصوبوں پر پیشرف سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ شہباز شریف نے قیام امن کے لیے اقدامات میں غفلت ناقابل برداشت قرار دے دی سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشابرت کی ہدایت اسلام آباد موڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری کا حکم بھی دے دیا اسلام آباد سیف سٹی منصوبی میں جتیف فورنزک لیپ اور اسپتال کی تیاری کی ہدایات بھی جاری قومت میں پیپلز پارٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تمام مطالبات پر سر تصدیم خم کر لیا نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاقراتی کمیٹیو کی تیسری بیٹھ میڈرڈ لا ختم سرائی کے مطابق ترقیاتی فرنز اور پنجاب میں انتظامی خودوں پر پیپلز پارٹی کو ترچیزی جائے گی بجٹ میں بھی پیپلز پارٹی کی تجاویز شامد ہوں گی مذاقراتی کمیٹی آز پلال بٹو سے مل کر پیش رفت سے آگاہ کرے گی پی ٹی آئی اور جی جو آئی میں قربتیں قومی اسمبلی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاہ مولانا فضل الرحمان سے اصد کیسر کی ملاقات مجووزہ بجٹ کو عبام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا دونوں راہنماؤں کا باہمی رابطوں اور لاحے عمل کے لیے مشترکہ سیاسی کمیٹی بنانے کا فیصلہ خیبہ پختوخواں میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش کہا فوجی اوپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا قوم اسمبلی میں بدلی بہران کی بھی کونز آسفہ بھٹو سرداری نے بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی روڈ شارڈنگ کو ظلم قرار دے دیا ملک میں تاریخی مہنگائی اور بیروسکاری کا بھی اعتراف کیا سوال کیا کہ کیا موجودہ بجٹ عوام کی امنگوں کے مطابق ہے کیا پاکستان کے عوام ایسے بجٹ کے مستحق ہیں نو آسموز رکن نے رکن اسمبلی نے سیاسی ہمراہوں کو نئی حکمت عملی اپنانے کو مشروع دے دیا کہا اب قوم کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا سلابوں سے نمٹے کے لیے سوچنا ہوگا مہنگائی سے پیسے عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا کراچی میں غزب کی کرمی نشویوں پر کہر بن کر ٹور پڑی نو گھنٹے میں دس افراد دکھوں ایزل بن گئے لاشیں مختلف علاقوں سے ملی مزید تین روز ہیٹ ویو کی پیش کوئی مقمہ موسمیات نے درجہ حرارت چالیس دگری تک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا روح ہفتے ہی بادر برسنے کی نویت سنا دی شہر اقتدار میں کالی گھٹاؤں اور تیز ہواوں نے گربی کی چھٹی کرا دی مرجائے چہرے کھل اٹھے یقم جرائے سے لاہور میں بھی مونسون برسنے کا امکان روحان سال 35% زیادہ بارش متوقع پی ڈی ایم نے الٹ چاری کر دیا سندھ میں ایٹس کا مرز پھیلنے لگا بچے بھی خوفناک مرز کے نڑگے میں آگئے میر پرخاہ، سانگھر، ٹنڈو علا یار بدین میں انتیس بچوں کے ٹیسٹ مصبت آئے عمرے ایک سے ڈھائی سال کے درمیان بچوں کے والدین میں مرز کی کوئی علامات نہ ملی عطائی مرز کی پھیلاؤں کی بڑی وجہ استعمال شدہ سرنچ کے دوبارہ استعمال اور خون کی منتقلی سے بھی مرز پھیلنے کا انکشاف مہت میں سہت کی ٹیموں کی دوڑے لگ گئیں مرز پھیلنے کی تحقیقات شروع اور دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے پاکستان دیلوے کے جو کل جو ایک لاکھ چھبیس ہزار کے قریب کنیکشنز ہیں بجلیز کے ڈیسکوز میں ان میں سے چھبیس ہزار ڈیسکوز کو واپس کر دیے گئے ہیں انہوں نے جو انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ سیما جب داخل ہوئی اور تو اس کے بعد پھر بھارتی حکومتیں اس کے خلاف ایک illegal entry کا مقدمہ بھی درج کیا تھا لیکن مقدمہ درج ہونے کے باوجود تین دن میں اس کی زمانت ہو گئی سیما سیما پار ہوئی شہر پاکستان میں پریشان کہانی کیا ہے پروگرام خبر کیا ہے میں مکمل خلاصہ پی آئے کے نقشہ قدم پر چلتا ہوا ریلوے بھی موضوع بحث ادارے کی کمائی سے اخراجات بڑھ گئے سندھ کے بجت میں عوام کے بجائے افراد کی فلاح و بیبود فیلہی عرب روپے خائزہ چکے ملسوموں پر پھر عرب روپے مختص کر دیے گئے افسران نے بھی دوبارہ چھوڑیاں تیز کر لیں ناٹی ری نیوز نے افسران کی لوٹ مار سے پہلے ہی ان کی آزائم آیا کر دیئے